کوئٹ میں آنے کے لیے 2023 میں کتنا روپیہ خرچہ ہوتا ہے ساتھی ساتھ چلیس سے پچاس ہجار کے اندر آپ کوئٹ میں آ سکتے ہو یا اس سے کم میں بھی آپ آ سکتے ہو کیسے آج کے ویڈیو میں پتا چل جائے گا ہیلو گائیز ورکم بیک ٹو مائی چینل آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو سٹیپ پہ سٹیپ بتاؤں گا کہاں پہ کتنا روپیہ خرچہ ہوتا ہے کوئٹ آنے کے لیے تو ویڈیو کو این تک ضرور دیکھیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیمکیشن آپ تک پہ ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گائیز کوئٹ کوئٹ کا ورک بیزا کے لیے آپ لوگ کسی بھی ایجنسی کے تروہی آتے ہو جہاں پہ آپ لوگ بہت پیسہ دے دیتے ہو لیکن آپ لوگ کو پتا نہیں چلتا ہے کہ کہاں پہ کتنا روپیہ خرچہ ہوتا ہے تو کوئٹ میں آنے کے لیے جب بھی آپ کو سب سے پہلے کوئٹ کا بیزا ملتا ہے بیزا ملنے کے بعد کیا خرچہ ہوتا ہے بیزا میں کتنا خرچہ ہوتا ہے یہ میں بعد میں بتا ہوں پہلے بیزا ملنے کے بعد کیا خرچہ ہوتا ہے یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جب بھی آپ کو کوئٹ کا ایک بیزا ملتا ہے سب سے پہلے آپ کا کام ہوتا ہے ابھی بیزا بیریفیکیشن کرانا کوئٹ کانسولیٹ سے آپ کا بیزا بیریفیکیشن کرانا اس کے بعد آتا ہے آپ کا میڈیکل گامکا کا اپنمنٹ لینا میڈیکل کروانا گامکا کا اپنمنٹ لینے کے لئے آپ کا خرچہ ہوتا ہے 800 یا 900 روپیز 1000 روپیہ آپ کا گامکا کا اپنمنٹ میں جاتا ہے اس کے بعد جب اپنمنٹ لے کے آپ ہسپیٹل میں جاتے ہو وہاں پہ آپ کو پیئے کرنا پڑتا ہے 4500 روپیز سے لے کے 4800 روپیز تک جہاں تر میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ 4500 روپیز دیا بہت میڈیکل میں اور ایسے ایسے میڈیکل میں 4800 روپیز بھی لیا ہے تو وہاں پہ آپ لوگ پکڑ لیجئے گامکا میڈیکل کروانے میں یہاں پہ 5000 ہو گئے وہاں پہ 6000 پکڑ لیجئے گامکا میڈیکل کا اس کے بعد آپ کا نیکسٹ پروسس ہے بیزا اسٹامپنگ کرانا تو بیزا اسٹامپنگ کے لئے کتنا خرچہ ہوتا ہے بیزا اسٹامپنگ کرانے کے لئے آپ کا جائے گا ایجنٹ کا حساب سے جو بھی ایجنٹ آپ کو جیسے چارج کرے گا ایمارجنسی بول کے ایجنٹ بول کے آپ کا جیادہ چارج کرے گا یا نورمیلی آپ کا کم چارج ہوگا تو نورمیلی آپ لوگ پکڑ لیجئے آج کال جو لوگ ایجنٹ لوگ جتنا میں کر رہے ہیں نورمیلی پکڑ لیجئے پارہ سے چودہ ہزار تک آپ کا اسٹامپنگ کا چارج آئے گا یا اس سے کم میں بھی آ سکتا ہے جہاں تک مجھے آپ کی دوارہ میسیج میں بتایا گیا میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد اگر آپ کا ایسی آر پاسپورٹ ہے مطلق ایمیگریشن چیک ریکویٹ پاسپورٹ تو آپ کو ایمیگریشن کرنا پڑتا ہے ایمیگریشن کے لیے آپ مان لیجئے چھ ہزار سے آٹھ ہزار تک depend on ایجنٹ وہ آپ کو کیسے چارج کرتا ہے آپ ڈائریکٹ نہیں کروگے کسی بھی ایجنٹ کے ترو کروگے تو جتنا سارا ایجنٹ سے ہم لوگوں نے بات کیا ان لوگوں کی ترو ہمیں جو ملا ہے آپ ڈائیٹ ہو لو کیسے چارج کرتے ہیں اس کا حساب سے میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہو اس سے کم میں بھی آپ کرا سکتے ہو اس سے زیادہ میں بھی آپ کروا سکتے ہو جو ایجنٹ چارج کرے گا اس کے بعد آپ کا ایمیگریشن ہو گیا نیکسٹ آپ کا ٹکیٹ خرید کے کوئیٹ آنا ہے ٹکیٹ کا پرائز آپ سبھی کو پتا ہے آپ ڈاؤن ہوتا رکھتا ہے اگر گمبے سے کرو گے آپ ڈیلی سے کرو گے تو کبھی کبھار چودہ ہزار میں مل جاتا ہے کبھی کبھار اس کا پرائز اٹھارہ ہزار بیس ہزار ہو جاتا ہے یہ آپ کا اوپر ڈیپینڈ ہے آپ مان کے چلیے پندرہ سے بیس ہزار آپ کا ٹکیٹ کا تو یہاں پہ آپ کا خرچہ کتنا ہو گیا ٹوٹل خرچہ اگر آپ دیکھو گے تو میڈیکل کا چھے ہزار یہاں پہ لگ بگ آپ کا فورٹی فائی فورٹی تو فورٹی فائی تاؤزن میں آپ کا کمپلیٹ کام ہو گیا اس کے بعد آپ کو کوئٹ میں آنا ہے لیکن ابھی بات ہے بیزا کا بیزا کا جو کوسٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے دیکھیں بیزا آپ کو کہاں سے ملتا ہے وہ سب سے پہلے معنی رکھتا ہے بیزا آپ کس کے ترو لے رہے ہیں ایجنٹ کے ترو ایجنسی کے ترو ابھی بیزا کا ریٹ اگر آپ ایجنسی سے بیزا لے رہے ہو تو ایجنسی ڈیسائیڈ کرے گا وہ بیزا کا ریٹ کیونکہ ایجنسی ہی آپ کو دے رہا ہے جب بھی آپ کسی بھی ایجنسی سے بیزا لیتے ہو یہ جو حساب ہے میں نے جیسے بتایا ہے ایک آئیڈیا دیا ہے آپ لوگ کو اس سے زیادہ جتنا چارج کریں گے وہ آپ کا بیزا کا حساب میں آ جائے گا بیزا خریدنے کا حساب میں جتنا پیسہ بیزا کے لیے دو گے اتنا تک ایجنسی کا آپ کا خرچہ ہو جائے گا میڈیکل سٹمپنگ ایمیگریشن ٹکیٹ میں اس کا اوپر آپ نے جتنا دیا وہ آپ کا بیزا کا ریٹ ہوتا ہے ابھی بیزا کا ریٹ نورمیل ہم لوگ نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ ایجنسی کا اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی ایجنسی کم میں دے دیتا ہے کوئی ایجنسی جیادہ لے لیتا ہے تو ابھی سے آپ لوگ کسی بھی ایجنٹ یا ایجنسی سے بیزا جب بھی لوگے تو آپ لوگ یہ حساب لگا لینا اس سے اوپر میں اگر جیادہ چارج کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بیزا میں مجھ سے جیادہ پیسہ لے رہا ہے رہی بات چلیس سے پچاس ہزار کے اندر آپ کوئیٹ میں کیسے آ سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کا جو بیزا ہوتا ہے کوئیٹ میں کوئیٹی لوگ فری میں دیتے ہیں ایبین ساتھ میں ٹکیٹ بھی دیتے ہیں جب آپ کو بیزا فری میں مل گیا ٹکیٹ بھی آپ کو فری میں مل گیا تو آپ لوگ وہاں پہیں جو آپ کا 40,000-45 خرچہ ہوگا اس میں ٹکیٹ مائنس کر دیں خرچہ کتنا آ رہا ہے ٹکیٹ اگر مائنس کر دیں گے تو آپ کا لگ بک 25,000-40,000 کے آپ کوئیٹ میں آ سکتے ہو جب بھی کوئیٹی لوگ کسی کو بلاتے ہیں اپنا گھر کے لئے وہ لوگ ٹکیٹ کا پیسہ بھی دیکھے دیتے ہیں اس لئے اگر آپ کا فرینڈ رشتہ دار کوئی بھی ہے کوئیٹ میں تو ان کا تو آپ آئیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے ایبین کمپانی کا بھی جو بھی کمپانی ہائر کرتے ہیں کوئیٹ سے ڈائریکلی اگر آپ لوگ نے میرا پیچھلے ویڈیو دیکھا ہے تو اگر کسی بھی کمپانی میں آپ سیلیکٹ ہوگے تو کمپانی آپ کو انڈیا سے پورا ٹکیٹ بھی دیکھے بھلا کے لے کے آئے گا تو یہ پروسیس ہے 40 to 40 5 یا 50,000 کے اندر آپ کو کوئیٹ آنا ہے اگر ایجنٹ کے تھوڑا بہت زیادہ چھارج کرتا ہے ایجنٹ لوگ اس لئے سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کا آنس پاس کا رشتے دار ریلیٹیو کوئی بھی فرینڈس ہے تو ان کا ترو ٹرائی کیجئے وہ سب سے بیسٹ ہے اگر آپ لوگ کو سٹامپنگ امیگریشن میڈکل یہ سب کا کام کروانا ہے تو آپ ہمیں کونٹیک کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک ڈسکرپشن میں تو آج کے لئے اتنا ہی تینک فور واشنگ سسکرائب کرنا نہ بھولیے تینکو سو موسیقی